موسیقی اسلام علیکم ناظرین دعا نور کچن میں ہو شامدید کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیر و فیہ سے رکھے اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دعا نور کچن میں بہت ہی مزیدار سا ربری فلودہ یہ بہت ہی ایزی اور آسان ہے آپ کو زیادہ جنجٹوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بھی مہمان آئے تو آپ جلدی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ایک پیکٹ للزیزہ فلودہ ربری کا اور ہم نے لیا ایک لیٹر دودھ اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک گلاس پانی دودھ ہم نے فول فیٹ لیا اس میں ہم شامل کریں گے ایک گلاس پانی اور اس کو ہم آنے دیں گے بوائل تو ناظرین دودھ کو آ گیا ہے بوائل اب ہم شامل کریں گے اس میں ایک پیکٹ فلودے کا یہ سب کچھ ہی تیار ہے اس میں کچھ بھی شامل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس میں سوئیاں پستہ بدام ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے بس ہم نے دودھ لیا اس میں تھوڑا ایک گلاس پانی شامل کیا ایک لیٹر دودھ لیا اس میں ایک گلاس پانی شامل کیا اور اس میں یہ پیکٹ کھولا اور ڈال دیا اسی کے اندر توہم لنگے سب کچھ اسی کے اندر ہی شامل ہوتا ہے اور اس کو ہم میڈیم آنچ پر پکائیں گے ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ دودھ ہمارا اچھے سے گھڑا ہو جائے اور اندر سے سوئیاں بھی پک جائیں ہم اس کو ساسا تھلاتے جائیں گے اس کو ہم ساسا تھلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کا بہت مزے کی باہی ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی شامل کرنا نہیں پڑتا بادام پستے ہر چیز اس کے اندر ہی دیکھیں شامل ہے اور بہت ہی یہ جھٹ پڑ سا تیار ہو جاتا ہے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گھڑا نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ناظرین تقریباً اس کو بیس منٹ لگے اور یہ دیکھیں مزے دار سا فلودہ ہو گیا ہے تیار اب ہم شامل کریں گے اس میں تھوڑا سا کھویا آپ کا دل کرتا ہے تو آپ شامل کریں ورنہ سکیپ کر دیں میں نے تو اس لئے شامل کیا اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جائے گا اور اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے پکائیں گے فلودے کے ساتھ اور پھر ہمارا فلودہ ہو جائے گا تیار یہ دیکھیں ناظرین ایک منٹ پکانے کے بعد مزے دار سا فلودہ ہو گیا ہے تیار اب اس کو ڈی شاؤٹ کریں اور فریج میں رکھیں تھنڈا کریں مہمانوں کو دیں خود بھی کھائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی